بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹاک کھریت کے ساتھ ہوں گے ناظرین آج میں آپ کو نینم پتھر کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتانا چاہتے ہوں نینم پتھر کون سے افراد پہن سکتے ہیں اور نینم پتھر کس کلر کے ہوتے ہیں نینم پتھر کہاں پایا جاتا ہے آج میں آپ کو کچھ انفرمیشن شیئر کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نینم پتھر کون سے افراد پہن سکتے ہیں نینم ستارہ زہل کا نگ ہے اور ستارہ زہل محنت اور محنتی لوگوں سے متعلق ہے ستارہ زہل تب تک آپ کو کامیابی سے ہم کنار نہیں کرتا جب تک کہ سخت محنت نہ کی جائے جو لوگ محنت کرنا جانتے ہیں ان کے لئے پتھر بہت ساتھ اثرات مرتب پرتا ہے اور علم نجم کے مطابق برجے سور اور برجے جدی کے حامل افراد کے لئے یہ بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے برج میزان اور برج دلوں کے لئے بھی یہ مبارک پتھر ہے اور ناظرین نینم پتھر آپ کو بہت جگہ مل سکتا ہے نینم پتھر کے زخائر وافر مقدار میں امریکہ کی ریاست واشنگٹن میں دریافت ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ کیمتی پتھر افغانستان آسٹریلیا, برما, کمبوڈیا, چائنا, انڈیا, کینیا ریپال, نائجیریا اور پاکستان, سری لنکا, تھائی لینڈ اور سری لنکا تھائی لینڈ میں بھی پایا جاتا ہے ناظرین نینم پتھر جو ہے اردو میں اس کو نینم اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر نینے رنگ میں دستیاب ہوتا ہے نینم پتھر ایلومینیوم اوکسائٹ کے مادنیات کی ایک قسم ہے یہ بنیادی طور پر دو نگوں, دو رنگوں نینے اور پیلے میں پایا جاتا ہے یہ دیگر رنگوں میں بھی دستیاب ہے مطلب سرک رنگ کے سب سے زیادہ مطلوبہ رنگ 40 ترنچی نینہ ہے کچھ نینے اور سرمائی نینم مسنوئی روشنی میں سرک مائل یا بنفشی سرک رنگ کی جھلک بھی دیتے ہیں قدیم کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ نینم کے پانچ اقسام ہیں جن کے نام پارشورت اس سے سنہیری رت پہلی اور بلورش مائن نکلتی ہیں رنج کیتو کسی برطن میں رکھنے سے برطن کا رنگ نیلا دکھائی دیتا ہے اور سنگدت بہت زیادہ چمکدار ہوتا ہے اور گورتوں سائز میں چھوٹا اور وزن میں بھاری ہوتا ہے اور برناری سورج کے سامنے نیلے رنگ کی شوائیں دیتا ہے عام طور پر اس پتھر کو پالش وغیرہ ترکے اس کا استعمال زیورات میں بھی کیا جاتا ہے ناظرین نیلم کا مزاج زیادہ تر خوشک اور سرد ہوتا ہے اور ذائقہ پھیکا ہوتا ہے اور یہ نیلم پتھر جو ہے الومنیوم اکسائٹ کی تیسری قسم ہے پہلی قسم روبی پتھر ہے اور ناظرین یہ بہت زیادہ سخت پتھر ہوتا ہے اور اس کی جو میں نے آپ کو کالر وغیرہ آپ کو بتایا ہے یہ دیکھ کر آپ اس پتھر کو خریدیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو نیلم پتھر کے بارے میں کچھ انفرمیشن مل رہے ہوں گی جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور میرے ویڈیوز کو بھی آپ دوسروں تک ضرور ضرور شیئر کر دیا کریں تھانکیو اللہ